اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوش شام دید بھلی کرے آئے ہو تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خید خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں فٹ اور فائن ہوں گے آمین آمین تو جی ادھر میں لے کر آئی ہوں ہیئر ماسک جو کہ بہت ہی افیکٹیو ہے اور میں نے خود بھی یہ ٹرائی کیا ہے یوز کیا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے جو چیز میں خود ٹرائی کرتی ہوں پہلے میں وہ خود ٹرائی کرتی ہوں اس کے ریزلٹس مجھے اچھے لگتے ہیں تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ادھر میں نے لیے ہیں آمین دو بڑی سائز کے میں یہ ون ٹائم یوز کے لیے ریمری بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے ٹو آنین لیے ہیں بڑی سائز کے ان کے میں بینیفٹس بھی بتاتی جاؤں یہ آپ کی ہیر گروتھ کو انپروو کرتا ہے اور ہیر گروتھ کی لیول کو بوسٹ کرتا ہے یہ آپ کی ہیر کو نریش کرے گا اس کے بریکیج کو ختم کرے گا اور آپ کی ہیر میں سے انفیکشن کو اور ڈینڈرف کو بھی ختم کرتا ہے آپ کے سکیلپ کی بلڈ سرکولیشن کو بھی انپروو کرتا ہے اب ان کو میں نے پیل آف کر کے اچھی طرح سے جو ہے موٹے موٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے پتلے پیسز میں نہیں کٹ کرنا موٹے موٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے فور کلوس گالک کے لیے ہیں جو را گالک ہوتی ہے اس میں ویٹامین اور منرلز بہت ہوتے ہیں ویٹامین بی سکس اینڈ سی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہیر کو ہیلڈی کرتی ہے اس میں انٹی فنگر پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں اور جم سے فائٹ کرتی ہیں اور ابھی ہم ان دونوں کو اونینز کو اور گالک کو مکسی میں ڈالیں گے اور ہاف کپ آف وارٹر بھی میں ایٹ کروں گی جیسے اس کا پیسٹ اچھی طرح سے بنیں اور کور کر کے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اچھا سا پیسٹ بنانا ہے یہ جو خواتین بولتی ہیں ہم اپنے بال بڑے کرنا چاہتے ہیں پر ہماری ہیر گروت نہیں ہو رہی تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ ان کے لئے بھی ہونے والی ہے یا جو لڑکیاں جو کھیچ کے پونی ٹیل بناتی ہیں یا جھوڑا کرتی ہیں تو آگے سے ان کے بال ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی ہے لگانے سے ان کے یہ ماسک لگانے کے ان کی نیو ہیر گروت ہوگی یا پھر جو جینس ہوتے ہیں مرد حضرات یہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے ہیں یا بال ختم ہو جاتے ہیں کسی کے ہیرڈیٹی میں بھی ہوتے ہیں یا پھر کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے گرینڈ کر لیا اور اچھی طرح سے ہم اس کا پانی نکالیں گے کوئی جو پتلا سا وہ ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے میرے خیال سے مرمل کا بولتے ہیں بتانے کون سا اس کے ساتھ یا پھر آپ چھنی سے بھی نکال سکتے ہیں پھر اس سے آپ کو ایزی ہوگا اچھی طرح سے پوش کر کے اس کا پانی نکالنا ہے جس طرح سے میں نکال رہی ہوں تو جی ہم نے یہ پانی نکال لیا دیکھیں اب ہم چلتے ہیں نیکٹ سٹیپ کی طرح اب ہم نے یہ لیے ہیں فور ٹو فائف اسپون رائز یہ بالکل جو عام سے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ رائز لے لیں اور پندرہ منٹ تک اس پانی میں آپ اس کو بگو کر رکھتے ہیں رائز کے بینیفٹس بھی میں بتاتی جاؤں اس میں امونیوں ایسڈ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہیر گروت کو فاسٹ کرتا ہے رائز وارٹر میں ویٹامین بی سی این ای ہوتا ہے یہ ہمارے سپلٹ انڈز کو بھی ختم کرتا ہے اور ہمارے ہیر کے روٹ سے اسٹریٹ روٹ کے ساتھ جو ہے ہمارے سارے بالوں کو اسٹریٹ کرتا ہے سموت کرتا ہے سرکی اور شائنی بناتا ہے ابھی میں آپ کو ابھی اس کے بعد ہم نے لیا ہے ایلو ویرا میں یہ آپ کو اس کا جل نکالنے کا بھی میں تھرڈ بتا رہی ہوں میں نے ایلو ویرا کو بیچ میں سے ہلکا سا لیئر جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو ہم پہلے کٹ کر کر لیں گے اس کے بعد جو نائف کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر کے باہر کی طرف کھیچیں گے تو اچھی طرح سے ہمارا ایلو ویرا کی جل ایزلی جو ہے ریموو ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے پر یہ جو ہے میں تھرڈ یہ اچھا ہے میں اس کے بعد یہ ایلو ویرا جو ہے آپ کی ہیر کو کنڈیشن کرتا ہے آپ کے اسکیلپ کی اچنگ کو بھی ختم کرتا ہے اس میں امائنو ایسیڈ اکسیجن کاربون اور سمال اماؤنٹ میں ہائیڈروجن نائٹروجن اور سلفر ہے جو کہ ہمارے ہیر ہیر کو کیریٹین ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو جی آپ کو پالے جانے کی بھی نیڈ نہیں ہے یا پھر مہنگے مہنگے جو ہیں کیریٹین ٹریٹمنٹ کروانے کی بھی نیڈ نہیں ہے آپ یہ ماسک لگائیں اور آپ کی کیریٹین ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہم نے وہ جو ہے رکھا تھا پانی میں بگو کر اس کے بعد ہم نے پہلے سلو نہیں پہلے میڈیم فلم پر ہم نے چاول کو پکایا بوائل لانے کے بعد ہم نے فلم کو سلو کر دیا تھا اور کور کر دیا تھا اور اس کے بعد ہمارے جو ہیں چاول اچھی طرح سے گل گئے ہیں ہم فلم کو آف کر لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا جو ہے پھر سے ہم اس کو مکسی میں ڈالیں گے میں نے تھوڑا تھنڈا کیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے ویڈیو بنانی تھی پر آپ لوگ اچھی طرح سے تھنڈا کر کے پھر ہی ڈالیے گا اس کے بعد ہم اس میں الویرہ جیل بھی ڈالیں گے آپ جو ہے یہ فریش الویرہ ملتی ہے تو بہت اچھا ہے یہ زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے پر اگر نہیں مل رہی تو کوئی ایشو نہیں اب وہ جو آرکیٹ سے ملتی ہے وہ بھی الویرہ جیل یوز کر سیکھتے ہیں اب ان کو بھی ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تو جی یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا بھی ہم پانی نکال لیں گے یہ ماسک جو ہے آپ کو 15 days ریگولر لگانا ہے آپ کی ہیر گروت کے لیے اور آپ اس کو سٹور کر سکتی ہیں صرف 15 days کے لیے اس سے زیادہ نہیں آپ ایک بار بنا کر رکھ لیں جو خواتین میری طرح ہیں جو جس روزانہ نہیں ہوتا تو وہ ایک بار بنا کر فرج میں سٹور کر لیں فرج میں سٹور کرنا ہے باہر نہیں رکھنا تو جی یہ ہمارا ماسک ریڈی ہو گیا ہے میں نے تو اس میں اپنا ہیر آئل بھی ڈالا تھا فیو ڈراب کیونکہ مجھے آئل بھی کرنی تھی تو آپ بھی جو آئل یوز کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو جی یہ ہمارا ماسک ابھی بن کر ریڈی ہے اور اپلائی کرنے کے لیے تیار ہے آپ لوگ بھی ضرور فرائے کریے گا اور آپ کو ریزلٹس اچھے ملے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تو جی یہ دیکھیں اس طرح سا گاڑا پیسٹ میں نے صرف یہ ون ٹائم جو ہے ریمیڈی یہ میں نے ون ٹائم کے لیے بنائی ہے میں اس کو صرف ون ٹائم ہی یوز کروں گی اور آپ زیادہ بھی بنا سکتی ہیں ففٹین ڈیس کے ساب سے تو جی ادھر مجھے اجازت دی جی چلتی ہوں میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ بی امان اللہ با بائی ٹیک کیئر